میرا نام ہے حمزہ عظیر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان ڈیلی اس وقت ہم لاہور پولو کلب میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ادنان حیات نون صاحب موجود ہیں اور یہ نون فیملی کا پولو کلب پولو کپ اس وقت ہو رہے اور نون صاحب کے صاحب زادے بھی اس میچ میں کھیل رہے تو نون صاحب تھوڑا سا ہمیں اپنی فیملی کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا پولو کے حوالے سے پولو ایک بہت پرانی گیم ہے اور یہ اسی خطے سے شروع ہی تھی کتب الدین ایبک وہ پولو کھیلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور وفات پائی یہ گراؤنڈ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ایبک گراؤنڈ یہ ان کے نام کے پیچھے رکھا گیا اور یہ گیم جب انگریز ادھر آئے تھے تو یہاں سے لے کے گئے انگلنڈ انگلنڈ سے آج انٹینہ گئی اور پوری دنیا میں پھیلی اور آج کل یہ پوری دنیا میں ایک بہت مشہور سپورٹ سمجھی جاتی ہے پولو مگر اس کا آغاز اس خطے سے ہوا آج بھی چترال جیسے آپ کو پتہ ہے شندور میں پولو کھیلی جاتی ہے پولو کی گیم ہوتی ہے اور وہ جیسے پہلے زمانے میں کھیلی جاتی تھی جہاں بہت سیفٹی کے رولز نہیں ہوتے ویسے وہاں کھیلی جاتی ہے ادھر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون پولو کپ ہم نے آج کیا ہوئے اس کا فائنل ہے ہماری فیملی نون فیملی اس میں کئی بزرگ جو پولو کھیلتے تھے ایک برگڈے گلچیر نون جن کا سیون ہینڈی کیپ تھا پاکستان میں بہت کم پلیئر ہیں جن کا سیون تک گیا ہے ہینڈی کیپ دنیا میں بہترین جو پلیئر ہیں سب سے میکسیمم ہینڈی کیپ اٹین کرنے والے وہ دس ہینڈی کیپ تک ہوتے ہیں سو وہ ساتھ تک گئے کرنل محمد علی نون پانچ ہینڈی کیپ میجر حامد علی نون فور ہینڈی کیپ آمیر علی نون فور ہینڈی کیپ اور یہ جو حضرات ہیں یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پرنس فلپ کے ساتھ پولو کھیلی پرنس چارلز کے ساتھ کھیلی آمیر علی نون نے پرنس حسن آف جارڈن کی ٹیم میں کھیلے اگینسٹ انگلنڈ اور آج میرا بیٹا سیف اللہ نون فائنل کھیل رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا پر فارم کرے گا اور let's hope کہ he wins انشاءاللہ انشاءاللہ نون صاحب our best wishes are with you thank you very much thank you very much thank you